اس انسار کے اندر ایسے ایسے گروہ ہوئے جنہوں نے اپنے ششیوں کو پار اتار دیا لیکن بار بار دیکھتے رہے کی کیسے کیسے سادھنا کر رہے ہیں کیسے ان کی سادھنا چل رہی ہے گرنانک دیو جی نے بھی اپنے ششیوں کی بہت پرکشائیں لی اتنی پرکشائیں لی کی ان کے پتر جو ساتھ میں تھے وہ بھی پچھڑ گئے سوچو انہوں نے گرنانک دیو جی نے اپنے ششی کو گروہ گدی کے اوپر بیٹھایا پتروں کو نہیں بیٹھایا کیونکہ وہ بیٹھنے کے حق دار نہیں تھے پاتر نہیں تھے یوگہ نہیں تھے سب لوگ دیکھ رہے تھے ان کی پتنی بھی ان سے اس بات کے اوپر ناراض ہو گئی کہ یہ کس لیے پیدا کیے تھے اگر ان کو یہ گدی ہی نہیں سوپنی تھی اگر ان کو یہ ادھکار ہی نہیں دینے تھے تو کس لیے پیدا کیے کیوں ہوا یہ سب بہت ناراض ہوئی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جو یوگہ ہوگا وہی یہاں ویرازمان ہوگا یوگہ کے بینا نہیں ہوگا انہوں نے اپنے ششی کو کھیت میں کام کر رہے تھے دھان کی کھیت میں جو آپ کہتے ہو کہ کچھ اکھاڑ رہے تھے اور پودھے اگائے تھے شاف شفائی چل رہی تھی وہاں دیکھا پتر بھی تھے اور ششے بھی تھے نانک جی کھیت میں کام کر رہے تھے اتنی دیر میں لہنہ سنگھ جو شکھوں کے دوسرے گروہ کہلائے وہ آئے ایک گھٹری باندھی تھی گھاس کی پسووں کے لیے کہ اس کو اٹھا کر کے لے جائیں گے اور گائوں کو چارہ ڈالا جائے گا سب کو بولا کہ اس کو اٹھاؤ گھر لے چلو وہ بڑی بھاری باندھ رکھی تھی اٹھاؤ اس کو گھر لے چلو وہ کچڑ سے دھسی ہوئی تھی بھری ہوئی تھی اور اس سے چاروں طرف سے جو کچڑ تھا وہ ٹپک رہا تھا تو کوئی بھی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوا سب واپس ادھر ادھر بھاگنے لگے کہنے لگے نہیں میرے سے نہیں ہوگا کیونکہ کئی بار بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب کام کرنے کا سمیں آتا ہے سب بھاگنے لگتے ہیں اور جب کام نہیں ہوتا میں کام کروں گا میں کروں گا یہ چلتا رہتا ہے تو وہ کام کا سمیں تھا انہوں نے کہا اس کو اٹھاؤ اور گو سالہ تک پہنچاؤ کوئی نہیں تب ہی اتنی دیر میں لہنہ سنگھ آ رہا تھا انہوں نے کہا لہنہ کہ اٹھا اس کو وہ مکمل کے کپڑے پہنے ہوا تھا سب دیکھ رہے کہ ہم تو کھیت میں کام کر رہے جب نہیں اٹھا رہے یہ کیسے اٹھائے گا انہوں نے ایک دم سے اٹھائی وہ اور گھر چلا گیا وہ اس کے سارے کپڑے خراب ہو گئے سب کچھ ختم ہو گیا اور اس کا برا حال ہو گیا گھر گئے تو ماتا جی جو نانک جی کی پتنی تھی انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کا کیا حال کر دیا ہے آپ نے اتنا برا حال ہو گیا اس کا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے اس نے کہا کہ یہ برا حال نہیں ہے یہ کیچڑ نہیں ہے یہ تو کیسر ہے کہاں کیچڑ ہے انہوں نے کہا آپ تو ایسے ہی بولتے رہتے ہو کچھ بھی بول دیتے ہو میلاؤں کی یہی آدھتے ہوتی ہیں وہ اپنے پتی کے ساتھ ایسا ہی بیوار کرتی رہتی ہے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے کیونکہ جب نزدیقتہ آتی ہے جب آدمی کی دوری ختم ہوتی ہے چاہے سنت ہو چاہے راجہ ہو چاہے مہاراجہ ہو چکرورتی ہو چاہے دیوراج اندر ہو یہاں تک برما جی بھی وشمو جی بھی شیو کا بھی آپ دیکھ لیجیے کیا حال ہو گیا تھا ستی وہاں سے اٹھ کر کے ستی ہو گئی راجہ دکس کے یہاں سنی نہیں کیونکہ دوری جب ختم ہوتی ہے رشتے کی تو یہ سمجھنے لگتے ہیں جیسے یہ ہیں ویسی ہی میں ہوں جیسے یہ کہیں گے جیسے یہ کرتے ہیں ویسی ہی میں کر سکتی ہوں ان کے اوپر بس میرا ہی عدیقار ہے دوسرا کسی کا عدیقار نہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ سنتوں کے اوپر سب کا عدیقار ہے سنت سروتر ہیں مہاتمہ سروتر ہیں دیوتا سروتر ہیں پرمہاتمہ سروتر ہیں وہ سمجھے گئے ہوتے ہیں ان کے اوپر سب کا عدیقار ہوتا ہے جس پرکار سے پرکرتی کے اوپر سب کا عدیقار ہوتا ہے جل کے اوپر سب کا عدیقار ہوتا ہے سوریہ کے اوپر سب کا عدیقار ہوتا ہے ورقشوں کے اوپر سب کا عدکار ہوتا ہے آقاس کے اوپر سب کا عدکار ہوتا ہے ساغر کے اوپر سب کا عدکار ہوتا ہے ویسے ہی سنتوں کے اوپر بھی سب کا عدکار ہوتا ہے لیکن دوری سماپ تو ہونے کی وجہ سے یہ محسوس ہونے لگتا نہیں یہ تو بس میرے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں یہ بھرم پیدا ہونے لگتا ہے اور یہ بھرم دور ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے تو وہ لے کر کے چلے گئے پرکشا لیتے رہتے تھے بار بار انہوں نے پھر بھی ان کے ساتھ پرکشہ لی انہوں نے دوسری بار رات کو اٹھایا اور کہا کہ اٹھو اور وہ جو دیوار ہے نا باہر تھنڈ کی رات تھی بہت تھنڈ تھی کہ وہ باہر دیوار ہے نا اس کو اٹھاؤ ابھی اور بنانا شروع کرو سب دیکھ رہے کہ ان کا سائے دماغ تو نہیں چل گیا ہے آدھی رات کو اٹھا کر کے دیوار بنا رہے ہیں ایسا کیا کارن ہو رہا ہے سب نے منع کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ہم نہیں کریں گے کوئی ٹال مٹول کر گیا ان کے لڑکے بھی ایک بار تو دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں پتا جی یہ کیا بول رہے ہیں کچھ بھی بول دیتے ہیں اور یہ دیکھ کر کے چاروں طرف ہی در ادھر اور واپس اپنی رضائی کو ڈھک گئے کہ صبح بات کرتے ہیں یہ تو ایسے ہی کسی بھی ٹائم کچھ بھی کرنے لگتے ہیں لیکن انہوں نے تو گروہ دیش کا پالن کرنا تھا اٹھے اور رات کو ہی شروع ہو گئے دو تین گھنٹے لگے وہ دیوار کی چنائی کرنے میں جو ہی دیوار تیار ہوئی نانک جیائے انہوں نے کہا اس کو اکھاڑ دو انہوں نے اکھاڑ دی پھر انہوں نے کہا پھر بنا دو انہوں نے پھر بنا دی اور انہوں نے کہا پھر بنا دو دوبارہ سے انہوں نے پھر بنا دی اسی پرکار سے بارہ چودہ بار اکھاڑتے رہے بناتے رہے اکھاڑتے رہے بناتے رہے سب لوگ کہتے رہے نانک جی کے پتر نے کہا کہ اب رہنے بھی دیجئے پتہ شریح صبح راج مستری کو بلائیں گے اور یہ کام کروا لیں گے ان سے یہ کام نہیں ہوگا نانک جی دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ ارے تو کیا مستری کو بلائے گا کیا میں جو کر رہا ہوں تمہاری سوچ سے بھی پرے اندر من کے اندر ویچار ہوئے دیکھتا رہا کہ کون کس تنا کس کے اندر سامرتے ہیں کون کتنا پاتر ہیں کون کتنا جھیل پاتا ہے کیونکہ گروہ کی مار کو جھیلنا بڑا مشکل ہوتا ہے گروہ کی چال بڑی اٹپٹی ہوتی ہے گروہ کی چال اٹپٹی جھٹپٹ لکھے نہ کوئے جو کوئے جھٹپٹ لکھایا چھٹپٹ درسن ہوئے تو گروہ کی چال بڑی اٹپٹی ہوتی ہے اور جو گروہ کی چال میں چلتا ہے ان کو درسن ہونے میں دیر نہیں لگتی کچھ پل کا ہھی کام ہوتا ہے گروہ سامرتھے پردان کر دیتا ہے گروہ طاقت پردان کر دیتا ہے گروہ دیوے درستی پردان کر دیتا ہے گروہ کا ایک ہاتھ پرماتمہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک جیو کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاتا ہے اور جیو کا ہاتھ پرماتمہ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے اور پرماتمہ اس کو اپنے ہنند تک اس لوگ تک لے کر کے جاتا ہے اور اپنے چرنوں میں ستان دے دیتا ہے لیکن یہ سمجھنا بہت کٹھن ہے گروہ کا کچھ بھی نہیں لگتا آپ سوچئے ادھر سے ادھر ہی آتھ کرنے ہیں پار پار سب کچھ کھیل ہو جائے گا اتنے میں ہی جیو کو موقس کی پرابطی ہو جائے گی جیو کا کلیان ہو جائے گا لیکن یہ بات سمجھنے میں عمر گزر جاتی ہے یوگ گزر جاتے ہیں اور یہ طاقت پرابط کرنے کے لیے یہ گروپد پرابط کرنے کے لیے اور پرماتما کی میر پرابط کرنے کے لیے نئے جانے کتنے جنموں سے ہو کر کے گزرنا پڑتا ہے تو اسی پرکار وہ انہوں نے پرکشے لی ایک رات کو انہوں نے اٹھایا کہ اٹھو کہ جی گرو دیو کہ مجھے صبح یہی وستر پہننے ہیں ان کو صاف صفائی کر لاؤ دھول دو وستروں کو ندی کے اوپر جاؤ سب نے منع کیا کتنی ٹھنڈ بارس کا پانی اور ندی کا اتنا ٹھنڈا پانی سوائی دیکھیں گے جب دھوپ نگلے گی سب لیٹے رہے اسی پرکار سے کیونکہ اسی سے بھن بھن پرکار کے ہوتے ہیں کچھ اسی سے کے اول بات بتانے کے لیے ہوتے ہیں کچھ اسی سے گرو کو سلا دینے کے لیے ہوتے ہیں کچھ اسی سے گرو کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں کچھ اسی سے گرو کی سننے کے لیے ہوتے ہیں کچھ اسی سے چاروں طرف کا ماحول بگاڑنے کے لیے ہوتے ہیں کچھ ششے ادھر ادھر کی باتیں اکٹھے کرنے والے ہوتے ہیں کچھ ششیوں کا کام کیوں لندہ چوگلی کا ہوتا ہے کچھ ششیوں کا کام کیوں لیتنا ہوتا کون کیا کر رہا ہے کون کتنے پانی میں ہے کس کو کیا ملا کون کتنا سمیں لگا کے گیا ہے گروہ جی آج کہاں جائیں گے آج کس سے ملیں گے بس انہی باتوں کے اندر پھسے رہتے ہیں کچھ ششیوں کا کاریاں یہ ہوتا ہے ایک آدھا کام کر دیا ایک آدھا چھوڑ دیا کچھ ششیوں کا کام یہ ہوتا ہے گروہ جی اگر دیکھ رہے ہیں تو کام چل رہا ہے اگر ادھر ادھر ہوئے تو پھیکو برتن اور سو جاؤ اور کچھ ششیوں ایسے ہوتے ہیں ان کے لئے گروہ کا عدیس لوہے کی لکیر ہوتی ہے جو بول دیا وہ بول دیا ان کو کچھ نہیں سوچنا نہ سنسار کے بارے میں نہ اپنے بارے میں نہ جیون کے بارے میں نہ پریوار کے بارے میں انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ سنسار ناسوان ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ ایک نیک دن سماپت ہو جائے گا آج نہیں ہوگا بیس سال میں تیس سال میں پچاس سال میں سب سماپت ہو جائے گا کچھ بھی شیش نہیں رہے گا انہیں انگوہ ہو گیا ہے انہیں پتا چل گیا ہے کہ جس کے پیچھے ہم اتنا دوڑ رہے ہیں سنسار کی وستو اتنی کٹھی کر رہے ہیں وہ سماپت ہو جانے والی ہیں کچھ بھی شیش نہیں بچے گا کچھ بھی کام نہیں آئے گا ایک کے کر کے سب ناسوان ہے ختم ہو جائے گا انہیں انبہو ہو گیا ہے وہ بس انتظار کرتے رہتے ہیں انہیں یہ پتہ ہے گروہ کا عدیش کبھی غلط نہیں ہوتا وہ پرماتما کا عدیش ہوتا ہے کیونکہ گروہ کے اپنی کچھ بھی مرضی نہیں ہوتی سب پرماتما کی مرضی ہوتی ہے گروہ تو وہ ینتر ہے اوپر کی آواز اس انسار تک بھیجتا رہتا ہے اوپر سے جو سبد ملا اس کو آگے بھیجتا رہتا ہے جو عدیش آتے ہیں ان کو آگے بھیجتا رہتا ہے وہ اس کا تار اٹھا کر کے اس پرماتما سے جوڑ دیتا ہے اور جب تک اس پرماتما سے تار نہیں جوڑتا جیو کا اس راستے پر چلنا تو کیا سوچنا بھی ناممکن ہے کیونکہ گروہ کی کرپا کے بینا بھجن نہیں ہو سکتا گروہ کے بینا اس من کو قابو میں نہیں کیا جا سکتا سازنا کیسے کرو تو گروہ دیکھتا رہتا ہے سب اسی پرکار سے سب نے منع کر دیا کوئی چوب چاپ لیٹ گیا کہ اس کو تو یہ تو پاگل ہو گیا ہے رات کو ہی اس کو کام ہوتے ہیں رات کو ہی یہ پریسانی پیدا کرتا ہے اس کو اور تو کچھ معلوم ہے نہیں بس یہ آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ ان کو پریسان کرتا رہتا ہے گروہ والوں کو پریسان کرتا رہتا ہے اور کچھ نہیں معلوم یہ سو گئے سوچ کر کے لیکن وہ سونے والوں میں سے نہیں تھا وہ جاگ چکا تھا انہیں پتا تھا جو آدیس ہے وہ آدیس ہے انہوں نے اٹھا اور وستر اٹھائے اور چلا گیا پوری رات وہیں دھوتا رہا صبح سکا کر کے اور دھوپ میں ہوا میں لے کر کے آ گیا دیکھتے رہے نا نا جی بولتے نہیں تھے کچھ بس دیکھتے رہتے تھے اور سب کے سامنے یہ کاریہ کرتا یہ نہیں تھا کہ اکیلے میں پرکشائیں لیتے تھے کسی ایک کو بلایا اور پرکشائیں شروع کر دی بلکل بھی نہیں پرکشائیں سب کے بیچ میں چلتی ہیں کہ کون کیسا کیا کر رہا سب کے بیچ میں سب کچھ ہوتا ہے آپ سب کے بیچ میں سب کچھ ہو رہا ہے دیکھا جا رہا ہے ایک ایک جیو کو دیکھا جا رہا ہے کہ کون کیسا کیا کر رہا ہے آپ کے اوپر بھی ایک ایک جیو کے اوپر نظر ہے جو بھی کلیان کے یوگیا ہوگا جو بھی پاتر بنتا جائے گا اس کو اٹھا اٹھا کر کے دربار میں بھیجا جائے گا تو ایک ایک جیو کے اوپر جس پرکار سے یہ کیمرے والے کیمرہ لگائی ہوئے ہیں جب گھماتے ہیں ایک ایک جیو کا آتا ہے اسی پرکار سے اس پرماتما کے پاس بہت بڑے بڑے کیمرے ہیں ایک ایک جیو کا سب کچھ لکھا گیا ہے ایک ایک جیو کو دیکھ رہا ہے ایک ایک ویکتی کے اوپر اس کی نظر ہے اور اس کی نظر میں جب کوئی جیو چڑھتا ہے جب کوئی اس کو پاتھر نظر آتا ہے جب کوئی اس کو لگتا ہے کہ یہ پیاسا ہے جب کوئی اس کو لگتا ہے کہ اس کو پرماتما کی بھوک ہے وہ اپنے خزانے کھول دیتا ہے وہ اپنے دوار کھول دیتا ہے یہ ہی ہوتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو نہیں ہوگا کتنا بھی کوشش کرتے رہے سنتوں کا کام پرکشہ لینے کا ہے پرکشہ وہ ایسے نہیں لیتے رہیں گے چلتا رہے گا وہ فرماعتما ہے پرکشہ لینے والا